موسیقی ہمیشہاں وہاں لگائیے جہاں پیار نبھانے کا دستور ہوئے یہ پیار نبھاتے رہیں گے آپ سب کو ہساتے رہیں گے ٹھوکو 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 صدو صاحب ہلو بیری مچ انگریجی پڑے لکھے آدمی کی نشانی ہوتی ہے جی ہر ہی ہے موسیقی آپ سب کو پتا ہے کپیل کے گھر مائے گیا اس کی ساری فیملی اٹھر شیفٹ ہو گئی ہمارے گاؤں میں کپیل کو بیچارے کو ایسے بھی پیچھے چوٹ لگ گئی سر پہ اس کے لئے وہ زیادہ پاگل ہید گیا بچارہ تھوڑا سا پاگل پنگے دورے پڑ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ اکبر سمجھنے لگا ہے شکل صاحب میں مافی چاہتا ہوں وہ سکتا وہ آکے آپ کو جودہ بھائی بھی سمجھنے لگے دیکھو پہلے معافی مانگ رہا ہوں میں اگر وہ آکے آپ کو جپی ڈال کے پپی لے لے تو مائنڈ نہیں کرنا جو برس جائیں جو برس جائیں وہی بادل اچھے ہیں جو نگاہوں کو سجا دیں وہی کاجل سچے ہیں سیانوں نے اس قدر برباد کر دی ہے یہ دنیا ہمیں پاگل ہی رہنے دو ہم پاگل ہی اچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا جی ہماری سو بات آپ کی ایک بات ہم جو مرضی کہلیں آپ کے سامنے بچے ہیں آگے 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 udmlよ واچھے سلامت زلی اللہ زلی اللہ مہا راجا زراعت جیتو راعت یش راعت پرتوی راعت سمی چھوٹے رایا مہراج اکپر کی جے جے کار کرو جے جے کار مہاراج اکبر کی مہاراج اکبر کی جے بس 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 جاڑا جے جے نہیں کرنا ہی ہماری جے ہو جے ہو جے ہو ہماری تو جے ہوئے گی ہم مہاراجا ہوں کوئی سکوٹر کو پنکچر لگانے میں ٹیک چند نہیں ہوں اور آپ کون ہے میں راجہ ہے پراجہ ہے یا نرتکی ہیں مجھے نہیں پیچھا ڈا آپ نے نو دل ٹوٹکے سر میرا میں آپ کا راج بیاد ہوں اوہ واہ ہم ایک چوٹکلا سنایے مہارا جا صاحب ہم مالب بیاد ہیں چوٹکلا سنایے ہمیں چوٹکلا میں ہاں جی کیوں نہیں کیوں نہیں حضور سنایے ایک بارنا ایک چینٹی ہوتی ہے ابھی ختم نہیں ہوا چوٹکلا ہم مہارا جا ہوں اچھا بھی بیاد سکتے ہیں ہاں اکھے ہاں صاحب ایک بارنا ایک چینٹی ہوتی ہے اور ایک نا ہاتھی ہوتا ہے تو انہوں کی دوستی ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ کیا ہوتا ہے وہ چینٹی ہاتھی کو کہتی ہے ہاتھی ہاتھی تم تو بڑے ہٹے کٹے ہو کتنے بہنسے جیسے دکھتے ہو بہنسے جیسے مہارا جوٹکلا بیج میں مہارا جوش ہوگے چوٹکلا بھی باقی ہے حضور ختم نہیں ہوا ہاں پھر چیٹی کہتی ہاتھی تم تو بڑے ہٹے کٹے ہو ہاں تو تم کونسی چککک آٹا کھاتے ہو جیتنی سیت بنی ہوئی ہے ہاں دو ہاتھی پتا کیا کہتا ہے ہاتھی کہتا ہے مجھے توڑی پتا کونسی چککک آٹا کھاتے ہیں آٹا دو میرے پاپا لے کے آتے ہیں ہم نے آپ کو چٹکلا سنا نگلی گیا اور آپ نے ہمیں آٹا سنا دیا تم نے جو ستاکی کی ہے تمہیں اس کی سجا جرور ملے گی لیکن تم نے آٹے والے چٹکلا سنایا ہم تو میں فانسی بھی کسی بابرچی سے دلائیں گے بیرپل ہماری تلوار کا ہے مہاراج کی جا ہو مہاراج کی جا ہو مہاراج کی جا ہو مہاراج کی وہ ہو اور مہاراج کا سب کچھ ہو یہ کیا بخواست ہے مہاراج کی یہ ہو وہ یہ میں پہتے ہیں بہتے ہوں آپ کو اللہ کو اس کی تکھ ٹچڑ کی ا cientے واہ ۔ تم راج Nepھر مہندی است ہم خوش ہوئے آپ کو بہوت اچھا ناچ بھی کرتے ہیں کام کریے آج کی شام کو اور رنگین بنانے کے لیے جائے جاگے اور جاگے انتظام کیجئے جائے میری باجو تھک رہیے انتظام کریے آجا ٹھیک ہے وہ آگیا مہاراج وہ آگیا مہاراج پاہل تھا نہیں ہے تم وہ آگیا ہوتا ہے نی نی وہ مجھے پتا ہے جو آگیا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں وہ آگیا مہاراج ہم کم سے تمہارے انتظار کر رہے تھے کام کرتے تھے تم میں مہاراج باہر پرچہ میں آپ کی تریف کر رہا تھا کیا ہاں وہی صحیح بات ہے تو تم نے پیجا کو بتایا کہ تمہارے مہاراج کا نشانہ کتنا اچھا ہے کتنا اچھے نشانچی ہم ہم دس روپے کے لیتے ہیں پت 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 تیسے کر کے خاتے ہیں ایک بچنا ادھر در نہیں ہوتا ہے ایک بار ایک چنا ادھر ہوز گیا تھا ہم نے ان لوگ بلوم کر کے وہ بھی گھٹک لیا بتاؤ ہماری پرجا کو ہم کتنے اچھے نشانچی ہیں مہاراج پرجا اسی بات کا تو اتر رہنگ رہی ہے کہ اگر اتنے بڑے نشانچی ہیں تو پچھلے دنے جو کٹرینا کا سویمبر ہوا تو آپ نے وہاں مچلی کی آنکھ میں نشانہ کیونے لگایا ہم بتاؤ کیونکہ ہم بیجیٹریان ہیں مچلی سے کہا آلو رکھو پھر تکھنا آلو کا کچھ دم نکال کے اس کا دم آلو بناتے ایک تیر مارے میں پندرہ ٹکڑے کر دیں گے اس کے ہم جانتے نہیں ہوں ہماری تاکت کو اور سنو تم آئے ہو تو ہمارے ایک دو نہیں تین چار کام ہی کر دو کون کون سے I like december منت دسمبر مہینہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اس کو ڈیڑھ سو دن کا کر دو مہاراج کیسی باتیں گے رہے ہیں بات کا راج ہے یہ ریکو پاچی کیسی باتیں گے رہے ہیں دسمبر مہینہ بڑا کر دے جون چھوٹا ہو رہے گا ساری دوبتے جون میں نگلتی ہے کپڑے پھر ہم کھا سکھائیں گے پھوکے ہیں مار مار گے جون کا مہینہ چھوٹا ہو جگہ تھا اس کو ڈیپر لگا دیں گے جون کے بیٹھ ایسے نہیں کر سکتے مہاراج اگر ایسے کیا تو پرجا ہمارا ورود کرنا شروع کر دے گی اور ویسے بھی ایک بہت بوری خبر ہے کیا بوری خبر ہے گپ چرو سے ہمیں پتا چلا ہے کہ پڑوسی دیش ہمارے پر حملہ کرنے والا ہے کیا ابھی تک ہماری پیٹھ کے پشلی بار کے جگہم ٹھیک ہی ہوئے اور اس میں دوبارہ حملہ کر دیا ایک کام کرو سب سے پہلے اپنی سینہ میں دس بارہ ایسے سینک برتی کرو جن کو لڑنا بھی آتا ہو اور پشلے سارے سینکوں کو دفع کر دو باہر نگا دو پشلی بار جنگ ہوئی خود بھاگنے لگے میرے کو بھاگنے نہیں دیا بھاگنا ہے تو پہلے اپنے مہاراج کو راستہ دو بھاگنے یا تو سیدھا بھاگو ایسے سکر کے بھاگ رہے میرے کو سمجھنا ہے میں بھاگو کہا سے جاؤ جا کے حکم کی تعلیم کرو مہاراج وہ آپ سمجھتے نہیں ہو اگر آپ موقع پر بھاگ جائیں گے سینہ سوڑی کھاں کھڑی دے گی وہ پی تو بھاگے گی شہت اپ ہم بھاگے نہیں دے ہمارا جوگنگ کا ٹائم ہو گیا تھا اور ویسے بھی ہم در کے نہیں بھاگے تھے ہم گھبر کے بھاگے تھے ایسے مہاراج یہ در اور گھبر میں ویسے فرق کیا ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے درنے میں اور گھبرانے میں گھبرائیں تو پسینہ تھوڑا سا جاڑا چمکدار ہوتا ہے تم نہیں سمجھو گے ایک کام کرو ہم گھبرائیں گے نہیں جلتی سے جاؤ اور دشمن سینہ سے کہہ دو کہ مہاراج مہرفی مانگے مہاراج لیژ گیا بول دو بول دو علی ان کو جا کے یہ مہارج نامہ جاپوالی میں ہے ہاں جاپوالی ہے مہاراج اور دیٹس اور اس کی کاپیں بھی نکالی نیا ہے صرف نام ہی چینج کرنا ہے جس را جا ستے ہماری جنگا اس کو مہارج نامہ ہم دو بیجنا ہے شاپ باش اور اس مہارج نامہ میں ایک لین اور ایڈ کرو جو بھی یہ مہارج نامہ پڑے ایک ہزار کوپیاں کروے کہ سارے محلے میں بات رہنے تو ماترانی پاپ لگائے گی سلوز نکالے اور ایک کام کرنا ایک نی کیپ کی جوڑی مانگوا لے نا ہم گھڑنے ٹیکیں گے اور ایک دال کا دھیان دکھنا تم دور پین سے دیکھتے رہنا دشمن کہاں تک ہے ہم دس کلومیٹر پہلے ہی گھڑنے ٹیکیں گے اگر نزدیک ہے جب تک انہوں نے تیر چھوڑے گے تو گھڑنے ٹیکنے کا پیدا کوئی نہیں تیر ماناں گھڑنے باہر کچھ ہوئے گا نہیں مہارا یہ آپ ہمیشہ گھڑنے ٹیکنے کی بات کیوں کرتے ہو آپ لڑ کیوں نہیں لیتے ہو سکتا ہم جنگ جیت ہی جائیں یار اگر ہم جنگ جیت بھی گے اس میں ہماری دیتھ ہو گئی تو ہمیں کیسے پتہ جلے گا ہم جیتے ہیں کہ آرہے ہیں مہارا نہیں سمجھتے آپ مٹ گیا جب مٹنے والا مٹ گیا جب مٹنے والا پھر سلام آیا تو کیا دل کی بربادی کے بعد ان کا پیام آیا تو کیا ہمارے اوپر مصیبتوں کو پہاں ٹوٹ پڑا ہے اور یہ شیر بولے جا رہے ہیں ایک تام کرو جی مہارا ج ہمارے پاس کوئی سینہ پتی ہے کہ نہیں ہاں سینہ پتی برمانے پڑیں گے what نہیں اندر ہیں سینہ پتی کو بلاو اس سے وچار مرش کریں گے ٹیک ہے کیس طریقے سے گھڑنے ٹیکے جائیں ٹیک ہے جلدی جاؤ اور سنو 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 جرا جی تمہارے نام دا بیربل ہے جی بالکل ہم نے تمہارے بڑے کت سے سنے تمہارے چٹکلے آتے تمہاری ریلوے سٹیشن پہ کتابیں دے کی بکتی ہوئی میں نے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے مہندی لگا گیا ہے ایک را جا کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کے تالین میری اندر اندر بجاو کرو کرو چٹکلے سنو بیربل چٹکلے سنونایاں یہ کونسی بڑی بات ہے ایک بارنا چینٹی ہوتی ہے ایک ہاتھی ہوتا ہے اور چینٹی کو ہاتھی کے رشتہ آتا ہے لیکن چینٹی کے گرولے منہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے لڑکے کے داند باہر ہیں ہم اتنی بڑی ریاست کے مہارا جا تمہیں لگتا ہم نے یہ چکلہ سنننی ہوگا ہاتھی چیٹی بہت پرانے چکلے ہیں ہاتھی کا نام لینے میرے سامنے میں تھوڑا کھل کے تولی پہ جاؤ ایسے اوپر ایسے امبر کرنے نہیں کرنے دونہ تالی پہل ہائے بہت اچھو بہت اچھی تالیا پہل ہاتھ ہم ٹ años پہل ہم اپر ہاتھ دیتے ہیں ہر ہوتی پہنا ہے بی بی کو نہیں دینا دنوں می غصوان سوسکے ایک بار نہ ایک نیا ہاتھی ہاتھی ہے ملتا ہے اور سنو اس میں تیل دیلا کے لاؤں نکلتی نہیں ہے چوٹکلا چناؤ ہاتھی نہیں آنا چاہیے اگر ہمارا چشما ٹوڑ گا تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہمارا ہاتھی جمعے دارہ ہے چشما ٹھیک ہے تم پچ گے بچ گے چیٹی چلے گی بچاری بچی لیڈیز اس کو کچھ نہیں کہیں گے ہاتھی نہیں آنا چاہیے چیٹی نا جنگل میں جا رہے ہوتی ہے چیٹی جنگل میں جا رہی ہے چاب باش چیٹی جنگل میں جا رہی ہے اور بہت سارے جانور اس کو ملتے ہیں کیا باد ہے کتنا پریم ہے ہماری پریجا میں شاپ باش شیر چیٹا بالو بندر بہت بڑا جانور ہوتا ہے کون ہوتا ہے کچھ تو نام رکھا ہوگا اس کے ماہ باب نے اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں چار ہوتی ساڑھے تین کس کی ہوتی ہیں پھر اس کی ایک پوچھ بھی ہوتی ہے دو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کی سونڈ تو نہیں ہوتی میرے سر وہ سٹرو ہے سٹرو ہے سٹرو ہے سٹرو کیوں لگائی ہے والڈرنگ پینے کاشو کینے جی بہت تھی بڑا بہت سالوں سے ہماری ختمت کر رہے ہو تمہاری پکڑی کاٹیں گی تم تیل نہیں دلوا کے لائے آگے سے ہمارے سامنے ہاتھی کا نام لیا تمہیں چوہ بنا دے گی دو جاؤ اور چھنے پتی کو لے گراؤ میں ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ اگر میرے راجے میں کسی کو کوئی دکھ ہے تو وہ دفا ہو جائے میرے کو روندو لوگ نہیں چاہیے اپنے راج میں ساڈا جن روتے رہ روتے رے کبھی بھی کوئی پریزا اس کے آجاتی ہے جن رمک میں 30 دن سے پاколی ہے ہمارش رایا ہے جنگل بانی ہمارا کام بینی ختم ہو اور لٹا لٹ گیا but he's a لٹا we can't stop him لٹا ہے لٹا لٹا نہیں لٹا نا لٹا کیا کرے لٹا لٹا لوگوں کا پا جی کیا بات کرنی کیونکہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا آمے کہیں گے چھوڑو بگار کی باتے ہیں کہ ہی بیندہ جائر سریش رہنا سریش رہنا سیدو جی مجھے ایک بات رتائیے جو راجہ ہوتا ہے وہ صرف آدمی عورتوں بچوں بھوڑوں کا ہی راجہ ہوتا ہے کہ جانور پی اس کے راج میں آتے ہیں ساب آتے ہیں ساب تو یہ سامپ میرے کو کل ایٹیٹیوڈ کیا دکھا رہا تھا میں ایک چلی کل شکار کرنے گیا شکار کرتے کرتے شکار میرے پیشے بھاگنے لگا میں بھاگا میں سانس لینے کے بیٹھا ہے کہ ہی بیلے پیشے سامپ میرے کے باہر آگیا میرے کو ایسے سے دکھا ہے فن کر رہا ہے فن کرنا چی بات ہے لیکن اپنے فرینڈ سرکل میں کر رہا ہے میرے ساتھ کیا مطلب ہویا لوگوں کو ایسے سے کرتے ہیں میرے کو لیٹ کے ایسے سے پوچھ رہا تھے تو کی تیرے میرے کو بنا خوصہ ہے میں در کے بھاگا لوگ پیچھ ایسے سے بھاگتے ہیں میرے پیچھ ایسے سے بھاگ رہا تھا میرے پیچھ ایسے سے بھاگ رہا تھا ایتنا میں پریشان ہوا نا وہاں سے باہر نکلا میں بھالو مل گیا مجھے میں بچپن میں کانی سنی تھی اگر آپ کے پاس بھالو آجے سانس لوگ کے کڑے ہو جاؤ آپ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے جلا جاتا ہے بھالو ہے تو میں ایسے کڑا ہو گیا بھالو آیا میرے پاس میرے کہتے ہیں بات سن راجہ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں یہ کہانی میں نے بھی سنی ہوئی ہے میں تو اپنے آپ کو بڑا اچھا راجہ مانتا ہوں لیکن میں اپنی پریشان سے پچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کیا کہنا ہے راجہ کیسا ہونا چاہیے بتائیے بتاؤ تم میرے ساب سے راجہ ایسا ہونا چاہیے جس کو بتاؤ کہ اس کے راجہ میں کوئی بوکھا نہ سوئے راجہ چاہیے کہ حلوائی چاہیے میرے کو آپ بات کلیر کریں میرے ساب سے راجہ ایسا ہونا چاہیے حساب بڑھا کرتے ہیں آپ میرے حساب سے حساب میں کتن نمبر آئے تھے ماتھمیٹک میں 50% تو آپ 50% صحیح ہیں پہلے جائیے پورے سو نمبر لے گیا یہ پھر ہم سے بات کیجئے آگئے اور کوئی ہماری پرجا میسے جوٹ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ راجہ کیسا نہ چاہیے واو لیڈی پرجا ہماری پرجا کتنی خوشحال ہے دیکھو کھاتی پیتی پرجا ہماری جی لیڈی پرجا بتائیے راجہ کو دوسروں کا دکھ اپنا دکھ سمجھنا چاہیے اچھا تو مطلب پرجا کو پھوڑا ہو تو میں اپنے کریم لگا لو پرسکو یو منتو سے یہ بات ہوئی no this is not acceptable کیا ہے مطلب پرجا کو گیس ہو تو میں اپنے گھر میں بیٹھا آجوائن کھا لو what is this میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راجہ کو پرجا سے پیار کرنا چاہیے بہت زیادہ اور اگر راجہ مہریڈ ہو تو پر میرا یہ مطلب ہے پر جا کے ساتھ پیار کر رہا ہو اور رانی آگے پکڑی جائے تو میرا یہ مطلب ہے کہ راجہ کو ایک طرقے سے دیکھنا چاہیے آپ کا مطلب کیا بڑے مطلب نہیں مطلب ہی کہیں گی thank you thank you اور جس کو یہ لگتا ہے کہ راجہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے راجہ کو جن کھتم کرنا چاہیے راجہ کو جن ختم کرنا چاہیے اااااااااااا راجہ کو دیش کی سمجھا کو گامیر تھا سے لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ بزنا سے لینا چاہیے ہاں؟ گمبیر لینا چاہیے گمبیر؟ ہاں ہمت سے آؤ کو ہاں سیریس لی لینا چاہیے مجاک نہیں لینا چاہیے مطلب شو کو سیریس کر کے فلوپ کروالے ہم راجہ کا پتہ نہیں کچھ کرے نہ کرے ہمارا ہم لوگ سیریس کر لے ہمارے شو میں آگے سارے سے آنے لوگ یہ کیا گھوڑے میں چاہیے پی رہے ہیں یہ کیا ہے کہاں تے اب تک اگر جان کی سلامتی ہو تو کچھ عرض کروں بالکل سلامتی نہیں یہ گول ہی مار دوں گا کہاں تے اب تک تمہیں پتہ نہیں دشمن دیش ہم پہ حملہ کر رہے جہاں پنا میں تو دشمنوں سے لوہا لینے گئی تھی واہ سینہ پتی ہو تو ایسا وہ ہم پہ حملہ کر رہے اور تم ان سے بیسنس کر رہے ہو واہ جہاں پنا پراجہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ راجی کو یوراج کب ملے گا جانتا سے کہو کہ دھیرج رکھے یوراج ملا تو ٹھیک ورنہ ہم ہر بجن بھی ڈرائی کر رہے ہیں مہاراج میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانتا یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا بیٹا کب آئے گا جب بیٹا ہے تو آئے گا کہاں سے اور تم کیا بار بار بیٹا 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 کرتی رہتی ہو تم میری سینہ پتی ہو کمیری دادی ہو فالتو کی باتے چھوڑو ہماری بات کا جواب دو ہماری سینہ میں کتنے ہاتھی گھوڑے ہیں ہماری ہاں بائیس ہاتھی تین گھوڑے اور تین گھائیں بائیس ہاتھی بس تین گھوڑے اس سے زیادہ دو سرکس والوں کے پاس ہوتے ہیں میں تو کہتی ہوں جہاں پنا کیوں نہ ہم ہاتھیوں کو شراب پلا کر چھوڑ دے مردان نے ہاتھیوں نہیں پلا سکتے کہیں پی کے ہماری طرف گھوم گیا تو اس کو کون سمجھاتا پھرے گا کہ ہم نے تر کو پلائی ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اور سنو ہاتھی کو شراب نہیں پلا نہیں ہمیں ہمیں دو پیکٹ لگوا دینا ہمیں تھوڑا در بھی کم لگے آپ کو تو وہاں ڈر نہیں لگے لیکن مجھے تو یہاں ڈر لگ رہا ہے اسی لئے کہتی ہوں دو پیکٹ یہ ہی شروع ہو جا پنا تپڑ مار کے تمہارا گھوڑا توڑ دوں گا تو خواست کرتے رہتے ہیں جب بھی تو شراب پینے کا بانا چاہیے ہٹ جاؤ یہاں سے اور جاؤ جا کے میں فیل کا انتجام کرو مرنے سے پہلے ہم نرتی دیکھنا جائیں گے اچھا انارکلی یہ کیا بھلتا بھلتا ڈانس کیا میرے ساپ نے اس کو بھی لے جاو اس کو دوار میں چنوا دو دفا کرو اس کو oh my god مجھ جیسے شباب کو دیکھ کر لوگ شراب کی بات کرتے ہیں اور تو مجھے دوار میں چنوالے کی بات کر رہا ہے بختمیج مہراج مہراج کانٹا چینج کام کرو چیس کس تینام برتی کر لو زالی مہراج اس ٹونٹی چوئر اول نازو کمسن حسینہ کو اب سینہ میں پرتی کرنے کی بات کر رہے ہیں oh my god oh my god تم گلت سمجھ رہی ہو ہم تمہیں ایزے سینک نہیں ایزے تو بھرتی کریں گے اپنے موہ میں گولے ایزے مارنا دشمن کو جہاں پناہ جہاں پناہ جہاں پناہ آپ میری کچھ زالے دیشتی خلاب کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے میں کتری مشہور ہوں جہاں پناہ اگر جان کی سلامتی ہو تو کچھ ارز کروں تیری جان پہلے میں نکالا نو ہر بات میں سلامتی پوچھ رہی ہے ایک گھنڈے کا شو دیڑھ گھنڈے کا کرے گی جان کی سلامتی جان کی سلامتی بتاو جہاں پناہ یہ تو بڑی مشہور ہے پچھلے سال راجہ ٹوڑرمل کی شادی میں یہ ایسا ناچی کہ خوشی کے مارے ٹوڑرمل کا تو ٹوڑر ہی پڑ گیا ٹوڑر بلاسٹ خوشی کے مانے بیجی تھی کہ مارے بھٹا ہوگا یہ کتنا گنڈا ناچی ہے آرے کسی کے دوتی میں چپکلی چھوڑ دو اس سرچہ ڈانس کر لے اور اس کا نام اور اس کا نام انار کلی کس نے رکھا میری مامی جی نے کتنی جاہل انپڑ ہوگی تمہاری ماں لوگتا آنک کندی ہوتے تمہاری ماں مہراد کیلے جیسی تکھنے من لڑ گی اور اس کا نام انار کلی رکھ دیا فروڈ سب سے مہنگا آنار اور دیکھو کلیگڑ بھاگو بھاگو دشمنوں نے خبلا کر دیا کیا؟ مجرد 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 سیکریٹری میں نے کم سے کم کچھ تو ہے یہ میری اور یہ پہلی امپلوائی ہے دنیا کی جسے میں نے تنخواہ پہنی صرف تریف پہ ہی رکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اچھا ہوا آپ آگئے مریج کی طبیعت بہت خراب ہے کیا آلت خراب ہے وہ اکبر سے اورنج اپ ہو گیا ہے آلت خراب ہو گئی اس کی بلاو اس کو پیجنٹ کو بلاتی ہوں با دا با ملاحجہ حوشیار اے آجا اے مہاراج آگئے ہے مہاراج آئیے مہاراج آئیے مہاراج آئیے کشمن کلے نہیں مہاراج جہاں پنا آپ ایسا کیا کر بیٹھیں گے آپ کسی کو مود خانے لائے نہیں رہے فراغ خود پہن کے آئے ہوں ہمیں مجا کر رہے ہو دیکھ آپ کی فیملی سے ہی لئی ہے میں نے راج ویدی آپ پھر سے آگئے اوہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہائی فائی نہیں 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 اتنی اچھی لڑکی لئے گھوم رہے ہو کسی نہیں پہچانے کے کسی ہو جہاں پنا یہ دکھٹر صاحب کی نرس ہے ان کے ساتھ ہی رتی ہے ہاں ایسی نرس کو اپنانے کے لئے چاہے ہمیں ایم بی بھی کرنی پڑے ہم کر لیں گے ہاں پنا وہ ایم بی اے نہیں ہوتی ایم بی بی ایس ہوتی ہے اور وہ ہم کر چکے ہیں یہ نرس ہماری ہے ہماری رہے گی راجہ کے خلاف پدرو ان کی فروک پاپیس لے لو ان کو دیوار میں چنوا دو نہیں دیوار پر صرف ہمارا دھکار ہے ہم اس میں چنوائے جائیں گے ہاں ایک option ہے اگر آپ چاہے تو ہماری دیوار میں آپ ہی چنے جا سکتے ہو نہیں ڈوٹ فائیڈ ڈوہ یار کیا کر رہے ہیں بہتا ہو یار اپنی پوہ کو پکڑو کام کھا تمہارا پھوپا بنا رہی ہے مجھے یار یہ ہاں یہ با سب ت KrankرPE خروت ہم جو کام کرنے آنا ہمی وہ کرنے تو دیگہ ہیں Chennai آپ رجل ذو سی چھائیان پہ آجائیں جب ہاںû پ personalہ چنو کرتے ہیں چھائیان کیا ہتا ہے بیا چھائیان ہتا ہے چھائیانel چھائیان 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 ژ، لے انہائی آیا لے انہائی آیا لے انہائی آیا يا رو بات رہا رہی آیا یہ تشکتے ہیں کیا بل ہے نارکلی سیکھتے کچھ ناشتے ہی کتني پک واس لگتی ہیں وہ کھڑی کھڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ کیا شروع کر دیا آپ نے یار یہ پہلے میں آپ کو آپ کا ایک سرے لوں گا پھر میں آپ کو ٹیکا لگا ہوں گا میرے ڈکٹر کے میری بہنوں جو مجھے ٹیکا لگاؤں گا میں نے لگا ہوں گا اے بھائی ہمارا علاج کرنے آئے ہو بھائیہ دو جنی ہے اور ٹیکا نہیں لگواتے میں گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکا پہ جاتا ہے تو سینہ کو لگتا ہے کہ مہاراج کی خوبڑی پوٹکی تو بھگڑ مچ جاتی ہے مجھے ٹیکا لگوائیں گے مجھے ابھی آپ کا علاج کرنے دیجئے کوئی نہیں بولے گا علاج کرنے میں مہاراج صاحب کا موری ہے علاج سوچنے دو روگ سے غطرنا کے علاج ہاں سوچ لیا میں نے وہ ایک پکچر میں نا صدو صاحب ہیرو کو چوٹ لگ جاتی اس کی یاداس چلی جاتی ہے پھر اس کو اس کے سر پہ جب وہیں چوٹ لگتی ہے نا یاداس واپس آ جاتی ہے لیلپل سے اے مہاراجا ہیدرا وہاں گیا اے پٹو یادی یاداس چلی گی یہ کام نہیں بولا تمہیں مہاراجا یہاں یہاں مہاراجا ادھر چل یہاں کھڑا ہو اب ہلنا نہیں مہاراجا ترا الاجونے ہاں اے یہ کیا کیا یاداس تم اپس آ جائے گیا یاداس یادی 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 اور مہابیشPS cups وہاں یادی می کییے ہاں بٹو یادی یادی في شکریت یادو وہاں رازہ پجیالا پے ہاتھ اٹھایا یارو گستاخی ہے ہنسی کے جام پلانے کو بیتاب سارے ساکھی ہیں اب تک جو ہوا بس ایک ٹریلر تھا کپل کا اصلی جلوات گرو ابھی باقی ہے سیدو بایلی آدمی صرف دو چیزوں سے ڈرتا ہے ایک اپنی بیوی سے دوسرا اپنے باوس سے بیوی سے تو جلو درنا بنتا ہے قدرتی ہے میں بڑا خشکسمت ہوں کہ میرا کبھی کوئی باوس نہیں رہا لیکن میں نے سوچا یہ باوس رکھ کے دیکھ لیتے کیسا فیل آتا ہے آج ہی ساری اصلی لڑکیاں ہمارے شو میں ہم نے پہلی بار دیکھی ہے ہمارے شو میں جتری لڑکیاں ہوتی آپ کو بتا اندر ہے کیا بسیقلی پا جی یہ ایتری فوج کیوں لے کے چلتے آپ لڑکیوں کی یہ بیچارے آناتھ تھے ایک مجھے مندر کے باہر ملی تھی دوسری اپنا مسجد کے باہر تیسری گردوارے کے باہر چرچ کے باہر ان کی زندگی میں میں نے اتنے چیئر لائے اتنی خوشیہ لائے تو یہ میری باہر میں چیئر لیٹرز بن گئی اور یہ پانچ بھی نہیں پتا جالا پانچ بھی کہاں سے ملی یہ بھیر بار سے ملی بھوٹا تیرے یہ دین آگی کیا کری دوی آپ پہ کوئی دینوں کا تو پوچھی ماں ہائیورپا میری تا دینی فرگائے دیکھو ہائیورپا کرتا آش تینی ہو رہا ناکسی جی خوشیہ لائے ایترم خوشیہ لائے خوشیہ لائے خوشیہ لائے خوشیہ لائے اے بیٹو میں انا اکشے جی دانس گروپ کو جوائن کا مرے پہلے شک کردے میں چار چوکو بار میں مٹکا فی کون ہی حل کے پوچھا خوشیہ لائے آپ نے اس کی بات بلکل مات سنیے یہ بلکل بے افکوف تیب کا انسان ہے سنیے آپ نے اپنے ڈانس گروپ کی مجھے اچھی ہاتھ لیڈر بنائلی جیے بلکل بلکل آپ کو بناوں گا بلکل آپ بنو گے کیا اب آج چکیوں میں وہاں سے دیکھ رہا تھا بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں آپ اس حساب سے واقعے میں ان چاروں کو میں ان کو کہنے والا ہوں کہ آپ چاروں ان سے مل کے سیکھیں سمجھو کہ یہ کیسے گرتے ہیں ڈانس آف بی ڈانس آتا ہے ان کو آتا ہے تال یہاں چل رہا ہے آپ یہاں جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی الگ قسم کا ڈانس ہے آپ نے یہ چکا رہے ہیں تالیاں میرے لیے تالیاں وہاں زیادہ جڑمت وہ انگوٹھیاں دے گھرہی ہیں بہت سوالی ہاں وہی وہی موہ پہ تو بی ہو ادھر اور ایسے چھپ جانے ترے موہ پہ بیٹو اکسے جی مجھے بتائیے یہ آدمی کون ہے پتمیج بس واسم ان بس اگے دا پروگرام شروع کرنا میں ویٹ کار رہی ہوں آپ کی درپکی بات ہے وہاں بھی شاہ میں بیٹھی ہوں آپ چاروں آج صدو صاحب کے پیچھے جانا اور جب میں ہسی والی کوئی چیز بولوں وہی اپنا چیر میٹر اوکے جو موسیقی 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 یہ کمال ہے کپل صاحب میں نے دیکھا ہے میں آپ کا شو دیکھتا ہوں کمال ٹرین کیا ہوا ہے اب کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے بولنے سے پہلے ہی کپل صاحب نے بولا تو بھائی تالی موسیقی یہی آدمی ہے جو چٹکلے سنا سکتا یا ہسا سکتا ہمیں اب کسی کو موقع تو دو اسی لئے کپل میں اپنے لڑکیاں خود لے کے آؤں چار مجھے پتا تھا موسیقی موسیقی کم سے کم میرے چھوٹے موٹے گنگے جوکوں پہ تو وہ تو کم سے کم دانس کر لیں گی اکشی با جی سوری اس بار آپ کو اتری دور گاہوں میں آنا پڑا پہلی بار جب آپ آئے تھے ہمارے گھر میں تو آپ نے کیا سیڑھیوں سے کٹایا کنٹری لی تھی پھر بھی با جی آپ سپیشلی ہمارے گاہ آئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کامڈی نیٹس میں دوبارہ آکے گاہ آکے تو سب کو یہ اچھا لگتا ہے اپنے پینٹ جا کے تو بہت ہی مزا آتا ہے اور خاص کر کے آپ کی دادی کا گھر ہے نا یہ یہ میری دادی کا گھر ہے یہ یہ آپ کی دادی کا گھر ہے اچھو 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 مارے کھٹیا پہ لے اٹھے اٹھے کرنے کی شرم نہیں آتی درکو ایک بات بتاؤں میں میں سچی کہہ رہا تھا میں سچا کہ دادی آئیں گی میں ان کے پیری پینا کروں گا لیکن ایسی دادی پیری پینا کروں کسے تمہیں پیری پینا کرنے کی ضرورت نہیں ملے اکی تم پیرا آگائیں نہیں چندرے پتہ چندرے نا 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 میرے بچے چو چو چنا لائیں چو چنا لائیں بڑا اچھا لگا اور اس بار تو سیدھے میرے گاؤں آگئے آنا ہی پڑا آنا ہی پڑا آنا ہی پڑا آپ نہیں لے جاتے آجاتے وہ تو گھر تا بٹوں کا گاؤں میں کیسے بچوں گے کیسے بچوں گا آؤ تو صحیح اچھا داری داری جاتے جاتے میں گاؤں گی یہ وعدہ جا لے دے نہیں دوں گا لے لوں گی میں آپ کے لئے چاہی بنا کر داتی ہوں جب تک آپ بکری کا دودھ نکلتے رو دماغ خلاب ہے تیر کوئی شرم نہیں آتی میں مان سے بکری کا دودھ نکلوائے گی کامر گا نوکر راجو آہ تیرے بولا تیرے دون یہ تمہارا نوکر ہے یہ راجو سر چڑھائے بہت سر جی پہنے لگو کیا کرنا ہے چاہی لے کرانی ہے چاہی لے کرانی ہے شید آپ اور میں چاہ لے کر رہا ہوں کل سے وہ بھی اکسے سر کے لیے اکسے سر مجھے اپنے یہاں نوکری پہ رکھ لو میں اس فیملی سے بڑا تنگ آگیا ہوں یہ بڑے خراب لوگ ہیں یہ یہاں سمجھ میں نہیں آتا بوس کون ہے نہ کرتا چلو میں ہوں یہ شان کو دو پیک بینے کے بعد بوس بن جاتی ہے ان کے لچن ہے نا میں جب سے دیکھا جب سے آئی تھی چھلانگیں مار مار کے پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کھٹیا ہوڑا دیا وہاں سے وہاں کیسی دادی ہے یہ یہ بڑی ہو چکی جوانی میں ٹیک آف کر جاتی تھی پہلے روکو روکو اسے بوس کا بنا ہی جلتا بھوا جوان لڑکے کو دیکھتی ہے وہاں بوس بن جاتی ہے جب کوئی ادھار مانگنی آتا ہے میرے کو بوس بنا دیتے تو ایک بات بتا مینہ کئی کا تو ہماری نوکری چھوڑ کے جائے گا آج تک کیا فرک رکھا میں نے تجھ میں اور پٹو میں فرک رکھا رکھا میرے بجا میں بہت کر گونتا یہ چھوڑا ان کو اپنے یہاں نوکری پر رکھ لو آپ میرے سر پر بس آغت رکھ دو میرا کلیان ہو جائے گا اللہ اللہ رام سے یہ کیا سا ہاتھ رکھی آپ نے رام سے رام سے اپنا چشما لاؤ میرا تمہیں دیکھوں گی کیسے چشما تمہیں دیکھے کیا کرو گی اپنے کسی اور کا چشما لے ہو یہ لے لو لے لو لا تیرا چشما دے بے بس دیکھا 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 یہ پلیز گھر میں ٹرائے مت کرنا اکسے کمار اکسے کمار اکسے کمار بسوئے ناوے میں میں لیتا ہوں لیتا ہوں میں اسی لئے تجھے نوکری پہ کوئی رکھتا واپس اکسے کمار واپس جندہ بادنے کیا کہلی ہے ایسی کچھ ہوا ہوتا ایسی کچھ ہوا ہوتا ایسی نہیں ہونے یہ چھوڑ دیکھا یہ کام کری ہے پینسل سے کوشش کری ہے پینسل سے چھیک ہے میں آپ کے لئے چاہی بنا کر داتی ہوں اکی بابا کی چاہے ہو اکی بابا کی چاہے ہو اکی بابا کی چاہے ہو میں باہر آپ کی گاڑی کو کپڑا مار رہا ہوں جلدی آگیا پلیز اوکے اوکے ایک بار زوردار تالیا اکشے جی کے لئے پا جی یہ دو آپ کو پتہ یہ فیملی ہے پاگل دسترپ کرتی رہتی لیکن آج یہاں پہ آپ کے نئے فینس تکھنے کو ملے گے جو پشلی بار آپ سے نہیں مل پائے تھے جی کون میرا بھائی بندو ہلو اکشے نمشکال سنائے آپ پہلے شہف رہ چکے ہیں کیا اتنا سوبرسٹا بننے کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے کچھ بنانے کے لئے ہی بناتے ہیں گھر پہ ضرور بناتے ہیں سنڈے کے سنڈے بناتے ہیں جب موقع ملتا ہے ہی بناتے ہیں فیملی کے لئے پریوار کے لئے بناتے ہیں اکیلے کے لئے مطلب اتنا سا تھوڑی میں دال بناوں گا سر آپ کی فیوری ڈش کیا ہے ایکچولی میری تو بہت ساری ہے لیکن میرے بیٹے کی ہے سر بتائیے اسے چوکلیٹ لالا پرانٹھا بہت اچھا لگتا ہے بڑے لوگ چوکلیٹ کے بناتے ہیں میں پہلی پہل پتے ہیں اس نے کہا چھو چھا سمرال پوچھا مم اور بڑے والے لوگ کی کیا بات ہے ہم بھی پتا سکتے ہیں کیسے پنتا پا جی پرانٹھا چوکلیٹ لو پرانٹھا لو دالو اس کے اندر اس کو نچوڑ کے اس کو پہلے پہلے توڑا ملت کر لو اور اس کے بعد اس کے پلیس کرو جو جو قسم کے چوکلیٹ کھانا چاہتے ہیں وہ ایسے چوکلیٹ دال دو آپ اچھا جی واہ اچھا مہم آپ تو گھر پر کوکنگ کرتی ہوں گی آپ بھی ہاں سب میہ جی بھی ساتھ آئے ہیں ہاں آئے ہیں کہاں پہ ہے بھائی ساب ان کو کبھی بنایا ہے بہت بار بہت بار بنایا ہے آپ کو مطلب سب کچھ بنانا آتا ہے بھائی ساب آپ کو بیوی کا کھانا اچھا لگتا ہے کہ نہیں بہت اچھا لگتا ہے اگر یہی میں ان کے کانوں میں تھوڑے سوڑی روی دلوا دوں پھر آپ کا جواب کیا ہوگا پھر ان پھر اچھا نہیں لگتا ہے کیا اچھا بناتے ہیں آپ کی بیوی سب سے زیادہ انجیر کی مٹھائی بہت اچھا بناتے ہیں پانجی میرے من میں بھی ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی ٹوینکل میڈم زید کرتی ہیں کہ اکشے آپ ہمیں کچھ بنا کے کھلائیے ان کے کہنے میں بناتے ہیں آپ وہی تو کہہ رہا ہوں میں بہت ہر سندے بناتا ہوں کہنے کا مطلب کوئی بھی کوئی باوس بن جائے گھر پہ سب کا یہی حال ہے تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو اکشے کمار جیسا فیل کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارے دوست آرے آؤ بچوں کے پریش راول ہائے کپل سر ہائے اکشے سر میرا آپ سے ایک سوال ہے مجھے گررفرین منانی ہے وہ آپ کے جیسے وہ آپ کے جیسے اچھی وانی چھئی ہے اچھا کھانا مانن چہی ہے اور امیر ہونی چھئی ہے تو آپ کیا ایڈوائز دیتے ہو ہاں؟ میرا جیسی ہونی چھئی ہے ان کے جیسے کیا پہلاو ایسے کککک مارتیوں امکے پہلاوکے بیٹا ککککککو مار کے مار دے گی میری جیسے لے کے میری جیسے لے کے کیا کرے گا تو نہیں مجھے آپ کے جیسے اچھی دکھنی چھئی ہے میرا پورا جنڈر چینڈ کرنے کے چکر میں ہے ہاں رہتا کھا ہے تو پونا میں پونا کھا پمپری جو پمپری میں اور لوگ رہتے ہیں وہ باقی سب ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا تجھے کچھ دکت آنے چاہیے ڈھونڈنے میں مل جاتی رہا ٹھیک نہیں ہے کہ ہومیپیتھک دواہی آتی ہے چھ سات مہینے لگتا رکھاؤ تھوڑا فرق پڑے گا یہ سوال نہیں کرو گے آگے شکریہ شکریہ ہی رو ہی رو تب ہی ہے جب سامنے ویلن بھی ہے میں ان کو بھی بلانا چاہوں گا آپ کی زوردار تالیوں کے بیچ مسٹر رونیت روی رنڈ بائی کومیڈی نیٹس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھیں اس سے پہلے میرے متر اکتریت ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آئے آپ سے پوچھوں کچھ جی یہ جو ابھی ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کپل صاحب کے چہرے پر ایک نئی نکھار سیدو صاحب ایک دم نئی نکھار آپ دن با دن ہینڈسوم بندے جا رہے ہیں یہ تو ایسا جیون میں اگر دو گھٹنائیں گھٹیں تو ہوتا ہے جی یا تو سکسس سے ہوتا ہے تو بتائیے نا کپل یا تو سکسس سے ہوتا ہے یا عشق میں ہوتا ہے جی کیا ہے ایک ہے کونچہ ہے دونوں ہیں عشق میں سکسس ہو لے آپ جی ریسنٹلی بھی گھر جل گیا تو اس کی ورے سیرے پر بڑا گلو آگیا ہم نے بھی دیکھا تھا ان کو کتی انہوں نے میرے ساتھ ڈانس بھی کیا تھا آپ کو یاد ہے یاد ہے کہ لو آپ بھولنے والی چیز ہی نہیں ہو ہاں ہم کو پیچان لیا اس کا مطلب یہ توڑی کہ ہم انترکشن بھی نہ کرائیں ہم انترکشن کراتے ہیں ہم انترکشن کراتے ہیں پلک اکشکمار اکشکمار رونیت پلک پلک گوٹ 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 کا گوبر پلک پلک کپل گوٹھی اکشکمار نیا سیٹ سو کلمٹر دور پرانا سیٹ بچوں بہت بہت سندر لگ رہی ہیں آپ دونوں یہ آگے آپ نے یہ یہ چنری آگے کیوں پکڑی ہوئی ہے اوہ میرے کو شرم آری ہے میں نے پہلی ورس کرٹ پہنی ہے تو لیکسنگ نہیں کر رہی ہے آپ نہیں وہ بات نہیں ہے تو میری legs نہیں دکھ جائیں ورنا اور گیا ہے لیکسنگ کی ہے کہ نہیں ہٹاؤنا دی دی میں دکھا رہی ہوں ہاں دی دی چلو ٹیک ہے بہت بہت بہتا ہے بہت 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 Mein Mans بہت 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 بہتا ہے نےDoes ٹھوڈ ہی چھلpert ہے ڑا میں نے ان کو ٹیلنٹ نہ دکھا میں آپ کے لئے لئے گانا پیش کرتی ہوں انترکشن ہی ساغنگ ہاں آپ آئیں ہیں ہمارے در پی آپ آئیں ہیں ہمارے در پی کون کی لئے ہے گلشن گلشن کون کی لئے ہے گلشن گلشن میں کی ہے ہر کلی کلی میں کی ہے ہر کلی کلی یہ تو تنکھا کتنی لوگ ہے یہ تو روٹی لیتی ہے اس کو قیش میں چاہیے ہوگا یہ تو چارا بھی کھالیتی ہے پیلی والی فور لگ میں نے آپ کے لئے میں ایک شیل لکھائے سکناو زیدہ روز شاند نکلٹا ہے تیرا دیدار کرتا ہے روز شاند نکلتا ہے تیرا دیدار کرتا ہے دل کیا چیزے جانم اپنی جان تربی نام کرتا ہے دل کیا چیزے جانم اپنی جان تربی نام کرتا ہے ساری چیزیں دفع کرو پیسے کتنے لوگ ہیں پیسے کا تو ایسے ہے آپ بھی آجیں گے جگہ ہے آئے آپ سے دو آئے میں میری سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کتنے پیسے لوگ ہیں بار بار ہر چیز کو گھما پیرا کے پیسے نہیں ہم لوگ مطلب روپے لیں گے پہلی بات تو پیسے کا تو ٹائم چلا گیا ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا ان کو کھانا چاہیے ان کو تو کھانا مطلب کھانا ہی میں ان کو ایک کام قرو جاؤ بیٹے چار بوریوں کے پیسے پیسے میں ان کو دے تمہsim چار بوریوں تمہاری چون مطلب نہیں یہ گوبر تو یہ گوبر تو این ہی کھا ہے یہ گوبر نہیں ہی کھا ہے گوبر کیوں نہیں ہی کھا ہے پیسہ گھوں پھیر پہ مچ پہ آجاتی ہے پہ کس پہ آج کی گوبر پہ آئی گی تجھ پہ آج کی پہ آج خلق تمہاری دیریح میں سے کیوں دیتی؟ ایک بار بول دو آج اس لئے میں بیشتی کرتی ہوں کیونکہ تیری بیشتی کرتا بڑا آسان ہے یہ تو موٹی ہے ایک کو مطلب تیرا فیس بھی بہت اکرشک نہیں ہے وہ بہت آسان ہے تیری بیشتی کرتے آپ کو بتا ہے میرے کو سارے مولے میں آئنسٹاین کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں بلل بن جاتی ہوں ایسے کر گیا ایک بات بھدا تکو اور کچھ کام کر سکتی ہے ہاں وہ کر سکتی ہوں یہ کہہ یہ کر یہ کرو میں بھی کروں رہنگ کر کپل کرو یہ کہ یہ اب ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا بیٹے اب ہاتھ اک کے اوپر اک بیٹے اب پکڑ لو ہاتھ پکڑا اور یہ تھم نیچے ہونا چاہی ہے دیکھو دونو تھم نیچے ہیں تیرے اب تھم نیچے آپ آئستے سے تھم کو اوپر لیا اوٹھے بھی پیچے لڑگے میری تو اہاں اہاں روی بھی نہیں کر پای اس سے اچھا تو آپ فلم میں ہرین رکھ لیتے پتا ہے آپ کی ہرین ساتھ آئیے تو ہوتا گلیمور رذر آتا یہ کیا آکے بیٹھ کے ہے کوئی بات میں میرے پاس ایک ہرین ہے اوکی اور وہ تب ہی آئیں گی اگر آپ گانا بجائیں گے ہمارے خرمے زیادہ کچھ ہے نہیں آپ بیٹھے 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 اور کیسے آپ مجھے ایسے پہلی بار رگھلا کہ انٹریوی میں لیڈی سنگیت ہو رہا ہے کبھی بیٹھے 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 کر لیے تھے ایک آدھا گانا لیڈی سنگیت کا محول بھی بنے شہد اپ کتھی تو آلیڈی ہمیں دسترپ کر رہی ہے اچھا سب سے پہلے میں پوچھنے جاؤں گا شب اور آدھتی کیسے لگے آپ کو کومی نیٹس آگے کیسے لگے آپ کو کومی نیٹس آگے میرے پہر دکھرے میں نہیں بیٹھ پہتہ سکتے ٹھک紹 کہا صوت ہے ہمارے مہمان آئے آدٹی تمہاری بڑی فہن ہو تمہارے ٹ emotوم کاری ہاں پلیز اگر تمم نے اچھا ٹحر ککشے سر ہوں تمہیں اپنی فیلم میں اس کے کیاست کیا، ایز جن worنگ آئیں